تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کمامی سوائی ہیں کتنا بڑیا اور کتنا اچھا لگ رہا دیکھنے میں کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا اس کا کھلا کھلا دانا ہے یہ بلکل بھی کیلے نہیں ہیں دیکھ سکتے ہیں تو جس طریقے سے میں نے بنایا اسی طریقے سے آپ بھی بنایا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں تو چلیے اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں چاہیے وہ یہ ہے یہ میں نے ایک پاؤ یعنی اڈھائی سو گرام سوائی لیا آپ اپنے حساب سے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے ڈرائی فروٹ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوارا ہے یہ ناریل یہ کاجو یہ میں نے تھوڑے سے چھے پیس میں نے چھے سات پیس لیا ہے کشمش اور یہ میں نے بادام سے کٹ لیا اور یہ پیسٹا اسے بھی میں نے بارک کٹ لیا سب کو میں نے کٹ لیا میں نے کشمش کم لیا کیونکہ مجھے یہ فلیور پسند نہیں ہے اور ایک کٹوری میں نے گھی لیا آپ دیکھ سکتے ہیں گائی کا گھی اور یہ میں نے تھوڑے سے گرم نصالے لیا یہ ایک الائچی لیا چار پانچ لوم ایک ٹکڑا دالچینی اور ایک بڑی الائچی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے ہی بنا رہی ہے اس لئے میں نے کم مسائلے یوز کہ آپ اگر زیادہ بنا رہے تو آپ اس کی مہارات بڑھا سکتے ہیں تو چلیے اسے بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ہیں اور کیا چیز یہ میں نے کھوا لیا ہے ایک کٹوری اور یہ چھینی لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کمیہ زادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے دو سو گرام چھینی لیا ہے اب اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کمیہ زادہ کر سکتے ہیں اس لئے آپ بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کڑھائی لیا اسے گھرم کر لیا اب اس میں میں ایڈ کروں گی ابھی تھوڑا سہی ڈالیں گے کیونکہ ہمارا جو ڈرائی فروٹ سے ہم اسے فرائی کریں گے جو ہمارے ڈرائی فروٹ سے ہم اسے فرائی کریں گے سب ہی کو فرائی کریں گے اسے ہم زیادہ فرائی نہیں کریں گے ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ اس میں جو کچھا پن ہو وہ نکل جائے اور اس کو کلر چنج ہونے نہیں دیں گے بس ایک سے دیر میلٹ ہم لو فلم پہ اسے فرائی کریں گے اسے فلیور بہت بڑی آتا ہے گھی کی خوشبو بھی آجاتی ہے بہت بھی اچھا لگتا ہے کھانے میں بہت بھی آپ ہی اسی طریقے سے بنایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈرائی فروٹ ہو چکا ہے آپ نے اسے نکال لیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا اتنا ہم نے اسے فرائی کر لیا اب ہم اسے میں ایڈ کریں گے گھی اسے میں ایڈ کریں گے ایک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہ ایڈ کر دیا یہ زیادہ ہوگا اس لیمین پہ ہم کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہمارے مسائلیں اسے کنر ہم ایڈ کر دیں گے اسے تھوڑا سا چٹکنے دیں گے اسے تھوڑا سا ترس کر لیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے تھوڑا سا بھون لیں گے خوشبو کہ مامی سوائی میں اچھی طریقے سے آ جائے بہت ہی اچھے کو خوشبو لگتا ہے تو یہ اب ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے سوائی تو یہ ہم نے سوائی لے لیا اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اسے چلائیں گے کوشش کریں گے کہ یہ ٹوٹے نا یہ میں نے سبھی کوش کے اندر اٹ کر لیا اور ہائی فلم پر نہیں پکائیں گے سے لو فلم پر پکا لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے ہون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے تقریبا دو منٹ تک پرائی کر لیا اب یہ ہمارا ہو چکا ہے ہم ہم اس کا گیس کریں گے آف اور اسے ہم اسے میں چھوڑ دیں گے تھوڑی در اسے چلاتی رہیں گے تو یہ ہمارا بڑھائی گرم ہے تو سکتا ہمارا سبیں یہ جل جائیں یا تو پھر آپ نکال لیں یا پھر اسے ایک دو منٹ تھنڈا کریں گے اس طریقے سے تو یہ میں نے ایک ساس پین لے لیا اور اس کپ سے تقریبا دو کپ چینج ڈال دیں گے چاشنی بنانے کے لیے میں نے ایک کپ دال دیا یہ ہمارا ملونس را کپ اب اسی کپ سے ہم دو کپ پانی ڈال دیں گے تو یہاں دیکھ سکتا ہی میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا اب اس میں ایک کپ اور پانی ڈال کریں گے اب اسے چینج گھولنے تک پکا لیں گے میں نے دو کپ پانی اس کے اندر ایڈ کر دیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری چینج ملٹ ہو چکی ہے اس میں اوال آ گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا اورینج کلر کا فوڈ کلر ہے وہ اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گے اس سے ہماری سبیںیاں کی کلر جو بہت ہی بڑی آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک چھٹ کی لیے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اب اسے ہم کر لیں گے مکس اسے ایک دو منٹ اور پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک منٹ ہو چکا ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک تار کی چاشنی والیاں ڈالیں بس شینی ملٹ ہو جائے اس کے بعد ایک سے دو منٹ آپ اسے پکا لیں گے اور اس کے بعد آف کر دیں گے یہ ہمارا پک چکا ہے اب میں اسے آف کر دوں گے اب ہم نے گیس کو لو کر دیا اور اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے چاشنی بنائی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ دیان رکھیں کہ آپ نے چاشنی گرم ہی رہنا چاہیے گرم ہی میں ایڈ کرنا ہے تو یہ میں دیلے دیلے چاشنی ایڈ کر رہی ہیں جو ہم نے ساری چاشنی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے چلا لیں گے تھا کہ ہماری سوائیاں ٹوٹے نہ اور وہ اچھے طریقے سے اس میں ڈپ ہو جائے ساری چین 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 س ڈرائی فروٹ� ہلکے ہاتھوں سے آرام رام سے کریں چاکہ ہمارا سوئیاں ٹوٹے نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے بنائیں یہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کندر سب کچھ اچھ سے مکس کر دیا اب ہم اسے لو فلم پر ایک منٹ کو کھونے دیں گے ہم اسے دھک کے لو فلم پر ایک منٹ کو کھونے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا لو فلم پر دو منٹ ہو چکا ہم اسے کھول کے دیکھ لیں گے اسے زیادہ ہمیں چلائیں گے ورنہا یہ ہمارا سوئے میں دور جائیں گے دیکھ سکتے ہیں ہمارا بڑی آئے بن کے ریڈی ہے تو یہ اسے ہم سرف کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مامی سوئے ہمارا بن کے ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں گ Elizabeth